بسم اللہ الرحمن الرحیم روپے ہونے کی صورت میں ماضی میں آپ کو پجتر سو روپے مہانہ ٹیکس ادا کرنا ہوتا تاہم اب یہ رقم کم ہو کر پینتی سو روپے مہانہ رہ جائے گی دو لاکھ روپے مہانہ کمانے والوں کے لیے پندرہ ہزار روپے مہانہ ٹیکس دینا پڑتا تھا اب یہ رقم میں کمی ہوئی اور یہ تقریبا سات ہزار روپے آپ کو دینا پڑیں گے ایسے افرادین کی مہانہ عمدنی ٹھائی لاکھ روپے ہیں وہ اس سے قبل تئیس ہزار پانس سو اکتالیس روپے مہانہ ٹیکس کی مد میں دیا کرتے تھے اب وہ بارہ ہزار دو سو پچاس روپے مہانہ ٹیکس ادا کریں گے تین لاکھ مہانہ کمانے والے افراد پہلے مہانہ بتیس ہزار پانس سو روپے انکم ٹیکس دیتے تھے اب اس رقم میں اٹھائیس ہزار روپے کی کمی آئی ہے اور ان کا مہانہ ٹیکس انیس ہزار پانس سو روپے رہ جائے گا ساڑھے تین لاکھ کمانے والوں کو ماضی میں مہانہ انکم ٹیکس بٹالیس ہزار پانس سو روپے دینا پڑتا تھا اب یہ کم ہو کر اٹھائیس ہزار دو سو پچاس روپے رہ جائے گا ایسے افراد دن کی مہانہ آمدن چار لاکھ روپے ہیں وہ اس سے قبل باون ہزار پانچ سو روپے مہانہ ٹیکس ادا کر دیتے اب یہ رقم کم ہو کر سنتیس ہزار روپے رہ جائے گا اس طریقے سے اب یہ جو سلیپس ہیں اس کو بھی کم کر کے ساتھ کر دیا گیا ہے جس کی تفصیل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج کی یہ بڑی اپٹیٹ سرکاری ملازمین کے حوالے سے جہاں پہ حکومت نے بڑے اچھے فیصلے کیے وہاں پہ یہ بھی ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ جو بارہ لاکھ سے چوبیس لاکھ تک سلانہ تنخواہ والے ملازمین پر سات فیصد ٹیکس لگے گا تنخواہ در طبقے کے لیے ٹیکس لے بارہ کے بجائے سات ہو گئے ہیں اور چوبیس سے چھتیس لاکھ عمدن پر آٹھ ہزار جو فکس ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑے گا اور اس کے بارے میں آپ مزید تفصیل بھی ہے آپ اس کی جو سلیب ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ حکومت کی طرف سے ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے اور بڑا خوش آئین فیصلہ ہے ٹیکس ورمچ